اچھا یہ ایک سوال ہے کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو شریعت محمدیہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے یاد رکھیں جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں اور دونوں ہی ایکسٹریم پہ ہیں بعض لوگ تو سورج گرہن اور چاند گرہن کے مناظر کو دیکھنے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاتے ہیں یا اپنی بلند و بالا عمارتوں پہ چڑھ کے اس منظر کو دیکھتے ہیں یاد رکھیں یہ بھی ٹھیک اور درست نہیں ہے ایسے موقع پہ تو وہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگانی چاہیے اور بعض لوگ کیا ہیں اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ جناب اپنی حاملہ خواتین کو بچوں کو گھروں سے باہر ہی نہیں نکالتے اور یہ سمجھتے ہیں اگر حاملہ خاتون کو سورج گرہن یا چاند گرہن میں کوئی نقصان ہو گیا تو بچہ اس نقصانات کے اثرات لے کے پیدا ہوگا بعض لوگ خواتین کو چھوڑیاں نہیں پگڑاتے لوہے والی چیز نہیں پگڑاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس خاتون کو چھوڑی کا نشان لگ گیا لوہے کا کوئی زخم لگ گیا نشان لگ گیا تو بچہ وہ زخم اور نشان لے کے پیدا ہوگا اور ساری زندگی وہ زخم اور نشان ختم نہیں ہو سکتا بعض لوگ کاروبار نہیں کرتے نیا کاروبار شروع نہیں کرتے کہ اس میں نقصان اور خسارہ ہو جائے گا بعض لوگ شادی کی تقریبات یا اور کوئی خوشی کی تقریب کا انعقاد نہیں کرتے کہ خوشی کی تقریب وہ نہ مکمل رہ جائے گی یہ خوشی کا موقع یہ غم لے کر آئے گا بعض لوگ سفر نہیں کرتے ہیں کہ سفر پہ گئے تو وہ سفر ادھورہ رہے گا اس میں ہمیں ناکامیوں ملیں گی تو یہ ساری تواہوں پرستی ہے آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کیا میرے نبی کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے دو رکت نماز کی نیت باندھی صحابہ نے آکے صفے بنا لی آپ علیہ السلام نے لمبی قرات کی گویا کے سور بقرہ صحابہ فرماتے ہیں گویا کے سور بقر آپ علیہ السلام نے پڑھ ڈالی پھر لمبا رکو کیا اور پھر بہت لمبا سجدہ کیا بہت لمبا سجدہ کیا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لمبی دعا مانگی اس میں اللہ سے توبہ اور استغفار کی تو یہی طریقہ ہمیں بھی کرنا ہے کہ جب سورج گرہن ہوگا تو مردوں کو تو چاہیے کہ گھر میں جو نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھیں مسجد میں آکے اگر جماعت کروانا چاہیں تو جماعت بھی ہو سکتی ہے اور اس کی جماعت کا طریقہ یہ ہے اس کو سلاتِ کصوف کہا جاتا ہے کاف کے ساتھ سلاتِ کصوف اس کی آزان کوئی نہیں ہے اکامت کوئی نہیں ہے آزان بھی نہیں ہے اکامت بھی نہیں ہے دو رکت سلاتِ کصوف کی نیت کر کے امام صاحب نماز پڑھائیں گے اور انچی آواز میں قیرات کریں گے زیادہ دیر تک قیرات کریں گے لمبا رکوع کریں گے لمبا سجدہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے تو اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے یہ عمل سکھایا ہے تو اگر کہیں پہ نماز پڑھنا چاہ رہے جماعت کے ساتھ تو اس طریقے سے جماعت کا بھی احتمام کیا جا سکتا ہے گھروں میں مرد پڑھ لیں اکیلے اکیلے یا مسجدوں میں مرد پڑھ لیں اکیلے اکیلے تو تب بھی جائز ہے ہاں عورتوں سے میں کہوں گا کہ ایک لمبا بڑی شدت کا سورج گی رہنا ہے تو اپنی ماں و بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں مسلنوں کو سمحل لیں مسلنوں کو سمحل لیں لمبی قیرات لمبا رکو لمبا سجدہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اپنے لئے دنیا بھی مانگیں اپنے لئے آخرت بھی مانگیں اپنے بچوں کے اپنے مستقبل کے فیصلے بھی کروائیں کہ ایسے موقع پہ دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت جب اتنی لمبی نماز پڑھے جائے متوجہ ہوتی ہے تو جو مانگا جائے گا اللہ ضرور آتا فرمائیں گے تو اس موقع پر سوائے نماز کے اور کوئی کام شریعت محمدیہ میں نہیں ہے آپ علیہ السلام نے ہمیں کچھ اور نہیں سکھایا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین کی سمجھ آتا فرمائے اور آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو ہر جگہ ہر موقع پہ زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں